پاکستان اور انڈیا میں ہر جگہ پایا جانے والا کیکر کا درخت اس قدر فائدہ مند ہے کہ لاکھوں روپے کی عدویات اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اردو اور پنجابی میں اسے کیکر کہتے ہیں اور ہندی میں ببول کا نام دیا جاتا ہے جبکہ انگلش میں اسے گام ریبکٹری یا گام اکیشیا کہتے ہیں اس کے پیلے پھول جب سبز گاز پر بکھرتے ہیں تو انسان آشاش کر اٹھتا ہے اس درخت کو جب پھلیاں لگتی ہیں تو شروع شروع میں پکانے کے کام آتی ہیں اور ان کا سالن ہڈیوں کے لیے اکسیر سمجھا جاتا ہے اور جب ذرا پک جائیں تو ان سے ایسا آچار بنتا ہے جس کے سامنے آم، مرچ، لیمون، لہسن وغیرہ کا آچار بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیکر کی مسواک ہی لا جواب نہیں بلکہ اس کے چھاپے کانٹے دار ہونے کے سبب فصلوں وغیرہ کو بہت سے جانوروں اور پرندوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں اور جب پاکستان بنا تو یہ کیکر کے کانٹے ہی تھے جو کامن پننوں کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیلتھ میزی چینل کی اس ویڈیو میں آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جس درخت کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں اس کے پتے، چھال، پھلی اور گوند کو قدرت نے کس قدر قیمتی فوائے سے مالا مال کر رکھا ہے ناظرین کیکر کے درخت پر پھول زرد رنگ کے ہوتے ہیں اور شاخوں پر کانٹے پائی جاتے ہیں جبکہ درخت کے تنے سے ایک لعابدار مادہ نکلتا ہے جسے ایک گوند کہتے ہیں کیکر کے پتے اور چھال رتوبتوں کو خوش کرنے اور بہتے ہوئے خون کو روکنے میں مفید ہیں جبکہ اس کی پھلی سانسوں کی نالیوں سے بلگمی موادہ اور ریشہ خارج کرنے میں معاون ہے کیکر کی یہ پھلیاں جب کومل ہوں تو ان سے جو دودھ نکلتا ہے وہ ایک بہت قیمتی سوگات ہے کیکر کی پھلیاں اگر خالص تکے سے استعمال کی جائیں تو بالوں کی سیاہی کا باعث بنتی ہیں اس کی پھلیوں کا اچار کئی بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے آئیرو ویدک میں کیکر کی پھلیوں کا ایک نسخہ مردوں کے تمام پشیدہ امراض کے لیے شافی علاج تصور کیا جاتا ہے اس کے لیے ایک سے ڈیڑھ میٹر لمبے خدر کے کپڑے کو ہموار جگہ پر پھیلا دیتے ہیں ببول کی تازہ پھلیوں کو کچل کر ان کا راس نکال کر خدر کے کپڑے پر پھیلا دیا جاتا ہے بیس دنوں تک روزانہ صبح و شام پھلیوں کا راس اس کپڑے پر پھیلاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پانچ سے چھ سینٹی میٹر موٹی تہہ کپڑے پر جم جاتی ہے اب اس کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر جس کا وزن پانچ سے نو گرام ہو گائے کے ایک لٹر دودھ میں عبالا جاتا ہے دو تین جوش دینے کے بعد ذائقہ بہتر بنانے کے لیے شکر ڈال کر پیا جاتا ہے کچھ دنوں کے استعمال سے جنسی مسائل میں بے حد افاقہ ہوگا جریان کے لیے امدہ ترین دعا ہے کیکر پر جو پیلے پھول لگتے ہیں یہ بے حد کارامد ہوتے ہیں اکثر لوگ باوزو رہتے ہیں اور ان کی انگلیوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے جن انگلیوں میں انفیکشن ہو ان انگلیوں کے درمیان کیکر کا ایک پھول رکھیں اس پھول میں یہ خاصیت ہے کہ انفیکشن ختم کر دیتا ہے انگلی کے درمیان باریک سی سرخ رنگ کی پٹڑی آتی ہے اور وہ خود بخود اتر جاتی ہے اگر کسی جگہ زخم ہو پی پڑ گئی ہو ان پھولوں کو سخا کر پیس کر نمکدانی میں بار لیں پھر زخم پر چھڑک دیں حیرت انگیز طور پر زخم ٹھیک ہو جائے گا ان پھولوں کا سخا ہوا پاودر ویسلین میں ملا کر پھٹی ایڈیوں میں لگائیں بہت جلد آفاکہ ہو جائے گا ناظرین جین افراد کا دل بہت تیز دڑکتا ہو دل کی کمزوری ہو ذرا سی بات پر دل گبراتا ہو ہر وقت ایک خوف کی کیفیت کشکار ہوں پشاب جل کر آتا ہو گرم چیز کھاتے ہی بیچینی شروع ہو جاتی ہو ایسے تمام افراد کے لیے کیکر کے پھولوں کی ایک ریمڈی ہے اس کے لیے کیکر یا ببول کے پھول ایک کلو گرام لے لیں اس میں پانچ لٹر پانی ڈال کر ایک دن کے لیے رکھ دیں اور دوسرے دن ارک کشید کر لیں جو لوگ خود نہ کر سکیں وہ کسی دواخانے سے یا ارک بنانے والوں سے کشید کروا لیں اور یہ ارک صاف اور خوشک بوتلوں میں ڈال کر محفوظ کر لیں صبح اور شام کے وقت دو طولہ یا دو خانے کے چمس سے ایک چھٹانگ یا ایک چھتائی کپ تک پی لیا کریں ناظرین اس ریمڈی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا جسم ڈیلا اور پلپلا ہو جاتا ہے اور جسم کا گوشت لٹک جاتا ہے وہ بھی اس ارک کا استعمال کریں اور اپنے جسم کا ڈیلا پن دور کریں ناظرین گندے اور پیلے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے بھبول کی لکڑی کی ایک نہائیت ہی کارامد ریمڈی ہے اس کے لیے بھبول کی لکڑی کا کوئلہ ساٹھ گرام توے پر گرم کی ہوئی پھٹکڑی چوبیس گرام اور سادہ نمک بارہ گرام لے لیا جائے ان سب کو مکس کر کے منجن منا لیا جائے یہ منجن دانتوں کو صاف کرنے کے لیے نہائیتی موثر اور قدیم نسخہ ہے ناظرین بھبول کے پتے آشوبے چشم کے لاج کے لیے بہت کارگر ہیں پتوں کو پیس لیا جائے اور متاثرہ آنکھوں پر رات کو کپڑے کی پٹی میں رہ کر بان دیا جائے اور اس پٹی کو صبح کے وقت کھولا جائے آنکھوں کی سرخی اور درد ختم ہو جائیں گے ناظرین کیکر کی مسواکیا کریں اس کا راست دانتوں کی تمام بیماریوں کو ختم کرتا ہے مسواک کو چبا کر اس کا برش بناتے ہیں تو دانت بہت مضبوط ہوتے ہیں اس کی ایک کلو چھال کو دو لٹر صاف پانی میں رات کو بھگو دیں صبح کو چولے پر پکنے کے لیے رکھ دیں ڈیل لٹر پانی رہ جائے تو چولے سے پتیلہ اتار لیں چھال کو تھنڈا ہونے دیں آپ پانی چھان کر نکال لیں اور چھال پھینک دیں پانی کو روزانہ ایک گلاس پی لیں اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں سار درد نہیں ہوگا چھال کا پانی مٹاپا کم کرتا ہے جسم کے درد کو جڑ سے اخار دیتا ہے میدے کے لیے بہت مفید ہے اور میدے کی گیس بھی ختم ہو جاتی ہے ناظرین نزلہ ہو یا مسلسل ناک بہتا ہو تو کیکر کی چھال ایک پاؤ یا دو سو پچاس گرام لے لیں اس کو آدھا لٹر پانی میں پکائیں جب پانی دو سو پچاس میلی لٹر یا آدھا رہ جائے تو چھال پھینک کر پانی میں دودھ ڈال لیں اس کی چھائے بن جائے گی چینی ڈالیں اور اسی چھائے کو پی لیں ہر قسم کا نزلہ ختم ہو جاتا ہے ہمارے ایک بزرگ طویل عرصے تک یہی چھائے پیتے رہے جو ہی دوسری چھائے پیتے نزلہ پھر شروع ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کو روزانہ اسی چھال کا پانی ایک دو چمچ یا فیڈر میں ڈال کر پلا دیجئے اس سے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی اور قد بھی لمبا ہوگا نزلہ خانسی نہیں ہوگی بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہیں گے نہ تو قبض ہوگی اور نہ پیٹ کی بیماریاں بچہ دانت بہت جلدی اور سکون سے نکالے گا تکلیف نہیں ہوگی اور بیچینی بھی نہیں ہوگی قواتین اور بچیاں چھال کے پانی کو مقصود ایام سے چار روز قبل پینا شروع کریں اور جب نماز شروع کریں تو چھوڑ دیں نہ صرف پشیدہ بیماریوں سے بچی رہیں گی بلکہ کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوگی وہ قواتین جو حاملہ ہیں کیکر کی چھال والا پانی نو ماتا کے استعمال کریں تو پدائش میں بے حد آسانی ہوگی بچے کی پدائش کے بعد بھی چھال کے پانی کو مشکل خوراک کے ساتھ استعمال کریں ناظرین کیکر کی چھال کے جشاندے میں مادری نمک ملا کر گرارے کرنے سے ٹانسلز میں افاقہ ہوتا ہے معمولی خانسی اور حلق میں خراش کے لیے موں میں کیکر کی گوند رہ کر اس کا لواب چوسنے سے تھوڑی دیر میں تکلیف رفع ہو جاتی ہے کیکر کی چھال کا جشاندہ بنا کر اس میں ایملی بگو دیں رات بار پڑا رہنے دیں اس کے بعد صبح کوچی طرح ملنے کے بعد چھان کر اس پانی سے گرارے کرنے سے موں کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں کیکر کے پھول کان کے دردے کے لیے بھی بہت مفید ہیں اس کے لیے ہمیں پچیس گرام کیکر کے پھولوں اور ایک سو بیس گرام سرسوں کے تیل کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے سرسوں کے تیل کو گرم کر لیں گرم ہونے پر اس میں کیکر کے پھول ڈال دیں جب پھول جل جائیں تو اتار کر چھان لیں اس نیم گرم تیل کی ایک دو بوند کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے اور پی پانی بند ہو جاتی ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کیکر کے پھولوں کا یہ تیل ایلوپیتھک میڈیسن سے بڑھ کر فائدہ دکھاتا ہے اور اب پیشی خدمت ہیں کیکر کی بہت ہی آسان لیکن نہایت کار آمد ریمڈیز جو آپ کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوں گی کیکر کی نو گرام پھلیاں پندرہ گرام پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دیں صبح اس کو چھان کر مصری ملا کر پی لیا کریں اس سے جرکان کی شکائط دور ہو جاتی ہے ببول یعنی کیکر کے دس گرام کانٹے پچاس گرام پانی میں جوش دے کر اور اچھی طرح چھان کر شہد مکس کر کے پلانے سے ہچکی رک جاتی ہے اس کے علاوہ کیکر کے چھ گرام پتوں کو اٹھارا گرام پانی میں رات کو بھگو کر صبح اس کو چھان کر پی لیا کریں کیکر کے پتوں کا جے پانی پشاب کی نالکی سوجن اور خراش میں مفید ہے ناظرین اس ویڈیو کے آخر میں کمر مہروں اور گھٹنے کی تکلیف دور کرنے کا لاجوا بھلاج اور ریمڈی بھی بتاتا جاؤں اس کے لئے گوند کیکر دو سو پچاس گرام اور گوند کتیرہ ساٹھ گرام لے کر دونوں کو پیس کر پانے کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں دن میں دو مرتبہ دو دو گولیاں گرم دودھ سے استعمال کریں انشاءاللہ اس ریمڈی کے استعمال سے نہ صرف جسم کے دردوں سے افاقہ ملے گا بلکہ سردیوں کے موسم میں کبھی نزلہ اور سردرد نہیں ہوگا اور دماغی طاقت میں بھی اضافہ ہوگا اس کے ساتھ یہ ریمڈی خواتین اور مرد حضرات کو جنسی کمزوری سے بھی بچائے رکھے گی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو موزی امراض ناگہانی آفات اور رزق حرام سے بچائے رکھے اور پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالمین